دوہا کے سینئر ترین شائر نقاد اور عدیب ہیں اور دوہا کی جو تنظیم ہے ایک فال تنظیم جس کے چیئرمن جناب عظیم عباس ہیں ایک کاروان اردو قطر اس کے بانی صدر ہیں اور بہت اچھی غزل کہتے ہیں اور بہت اچھی نظم کہتے ہیں اور قطر میں تو ان کا ایک طرح سے لوہا ہے اور سکہ چلتا ہے لیکن آج کل ہندوستان کے مشاعروں میں بھی بھرپور داز سمیٹ رہے ہیں اور ہندوستان کے اہم مشاعروں میں وہ جاتے ہیں اور انتہائی کامیابی سے وہاں اپنا کلام پیش کرتے ہیں بڑے اترام سے اور محبت سے گزارش کرنے جا رہا ہوں جناب عطیق انظر کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنا کلامتہ اس سے ایک بار بات ہو جائے پھر وہ جس کے بھی ساتھ ہو جائے چاند میرا ہو ہم سفر ایک دن اور جنگل میں رات ہو جائے جناب عطیق انظر ایک مطلع دیکھیں کہ اس کو صرف ہندوستان پاکستان نہیں بلکہ وسیع تناظر میں دیکھیں کہ بڑا نقصان کیا دونوں نے نفرت کر کے بڑا نقصان کیا دونوں نے نفرت کر کے سبان اللہ سبان اللہ اب دیکھ لیں تھوڑی سی محبت کر کے انظر میں بہت سلیکے سے بات کی بڑا نقصان کیا دونوں نے نفرت کر کے سبان اللہ آؤ اب دیکھ لیں تھوڑی سی محبت کر کے hui آج چمک جائیں کوئی وصل کی صورت کر کے آج چمک جائیں کوئی وصل کی صورت کر کے اور اب کسی شاخ سے پنچھی کو جدہ مت کرنا کیا کہ اب کسی شاخ سے پنچھی کو جدہ مت کرنا خون رویا ہوں بہت میں اسے رخصت کر کے اب کسی شاخ سے پنچھی کو جدہ مت کرنا خون رویا ہوں بہت میں اسے رخصت کر کے اور مجھے لگ رہا ہے کہ نظم سن رہے ہیں لوگ تو میں اس کے ایک نظم سنا ہے کہ اس کو میں سنا یہ نظم جو ہے میں نے جہاں سے لیا ہے اس کے بارے میں دو تین جملے اگر اجازتوں کہوں کہ بڑی جنگ ہوئی تھی مہا بھارت کے نام سے کرک چھتر میں اس میں بہا بھارت میں ایک کردار ہے ابھی مننو جسے کوروں نے مارا تھا گھیر کر کے اکیلے کو اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اکیلے شخص کو ایک بھی کٹھی ہو کر کے مار دیتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کس حد میں جی رہے ہیں اور کس کو مار رہے ہیں اگر ہم اس کو وسیع تناظر میں دیکھیں اور یہ سمجھے کہ اگر ہم ایک آدم کی اولاد ہیں تو گویا کہ ہم کسی کے بھائی ہیں کسی کے بھتیجے ہیں کسی کے بیٹے ہیں تو یوں ہم اپنے کسی بھائی کو مار رہے ہیں اپنے کسی بھتیجے کو مار رہے ہیں اپنے کسی رشدار کا قتل کر رہے ہیں نظم دیکھیں میں ابھی مننوں ہوں ہزاروں برس بعد پھر آج میں ہزاروں برس بعد پھر آج میں بے سہارا اکیلا کھڑا ہوں کورکشتر میں کوروں کی جنونی بپرتی ہوئی پھیل چاروں طرف سے مجھے گھیر کر تیر نفرت جہالت تکبر کے برسا رہی ہے مجھے خون میں اپنے نہ لا رہی ہے تیر نفرت جہالت تکبر کے برسا رہی ہے مجھے خون میں اپنے نہ لا رہی ہے کوئی کوئی اس بپرتی ہوئی سنگدل پھیل کو یہ بتاؤ کچل کر جسے مار ڈالا ہے اخلاق کہ کر بہایا ہے خون جس کا تم نے چنے دور زاہد سمجھ کر جسے تم نے مارا ہے پہلو بتا کر وہ میں ہوں وہ میں ہوں ابھی مننو ارجن کا بیٹا تمہارے لہو کا ہوں میں ایک حصہ کسی کا ہوں بھائی کسی کا بھتیجہ اسی ایک آدم سے ہم سب کا رشتہ اسی ایک آدم سے ہم سب کا رشتہ میرے قتل پر کسی کا ہوں بھائی کسی کا بھتیجہ اسی ایک آدم سے ہم سب کا رشتہ میرے قتل پر بابا آدم کی آنکھوں میں آسو میرے خون ناحق پہ بھارت کے چہرے پہ غم کی لکیریں سوچتا ہوں میں کب تک میرے قتل پر بھارت کے چہرے پہ غم کی لکیریں میرے خون ناحق پہ بھارت کے چہرے پہ غم کی لکیریں کوئی بابا آدم کے آنسوں کو پوچھو کوئی بابا آدم کے آنسوں کو پوچھو کوئی میرے بھارت کے غم کو مٹاؤ کوئی چکرداری کشن کو بلاؤ کوئی تیر انداز ارجن کو لاؤ مجھے کوروں کے ستم سے بچاؤ مجھے کوروں کے ستم سے بچاؤ اندر پہ کیا کہنے مر گئے کے زندہ ہو مر گئے کے زندہ ہو مر گئے کے زندہ ہو رات چاہے جتنی بھی بے حیاء ہو کالی ہو رات مہدر چاہوں گے اس لفظ پہ بے حیاء لیکن رات کو کہہ رہا ہوں توچھو چاہے رات چاہے جتنی بھی بے حیاء ہو کالی ہو آس کے ستاروں سے آسمان خالی ہو اور صبح کی حکایت پر صبح کی حکایت پر بے شمار گالی ہو صبح کی حکایت پر بے شمار گالی ہو اور گھپ اندھیرے سے سب پہ خوف تاری ہو پھر بھی رات جائے گی پھر بھی صبح آئے گی چاہہ کہنے پھر بھی رات جائے گی اور گھپ اندھیرے سے سب پہ خوف تاری ہو پھر بھی رات جائے گی پھر بھی صبح آئے گی چاہے جیسا پت جھڑ ہو جتنا تیز جھکڑ ہو چاہے جیسا پت جھڑ ہو جتنا تیز جھکڑ ہو چاہے جیسا پت جھڑ ہو جتنا تیز جھکڑ ہو بجلیوں کا کڑکا ہو آشیاں کے جلنے کا صبح شام دھڑکا باغبہ نگوڑا ہو باغ چھوڑ کر اپنا دربدر بھٹکتا ہو پیڑ پودے جلتے ہوں من کی بات کرتا ہو اور نیروں کے جنسہ بانسوری بجاتا ہو پھر بھی کونپلے تازہ شاک شاک پھوٹیں گی پھر بہار آئے گی دماغ جھروتی جائے گی کیا کہنے لیکن لیکن اے گلستان کے جانسار پروانوں روشنی کے دیوانوں صبح نو کی آنے میں آپ کا کیا حصہ ہو آپ بھی تو مو کھولو کیا کہنے مر گئے کہ زندہ ہو بھئی بہت اچھا آپ بھی تو کچھ بولو انظر پر کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بہت اندہ سبحان اللہ مر گئے کہ زندہ ہو بھئی 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 بہت اچھا ہوں ایک نظم آخری سنا کر کے محترم محمد رشرت صاحب کی بھائی بھی اس کا عنوان ہے دوسرا جسم اور ایک نظم ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کے جسم پہ عابلے اور چھالے نکلتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے گویا کہ وہ چھالوں کی عابلوں کی کھیتی کر رہا ہے اب باستابی صاحب سے خاص طور سے توجہ چاہوں گا دوسرا جسم نظم شروع ہوتی ہے کہ آج پتجھڑ سے جیون میں پہلے پہل میرے بیرنگ بنجر بدن کی زمین کل بولانے لگے کیا کہنے آج پتجھڑ سے جیون میں پہلے پہل میرے بیرنگ بنجر بدن کی زمین کل بولانے لگے زلزلہ جسم میں ایسا برپا ہوا ایسا برپا ہوا سب دفینے خزینے بدن سے ابلنے لگے سبان اللہ عابلوں اور چھالوں کے انکر نکلنے لگے لال چیلے ہرے بیگنی کتھائی زخم کے پھول کھلنے لگے میرے بیرنگ بنجر بدن کی زمین لہلہانے لگی میری حیرت بڑھانے لگی میری حیرت بڑھانے لگی میری حیرت بڑھانے لگی میری مٹی بھی اپ جاؤ ہے اس قدر میں نے سوچا نہ تھا میری مٹی بھی اپ جاؤ ہے اس قدر میں نے سوچا نہ تھا ایک مہینے میں زخموں کی چھے سات فصلیں کٹیں چھے سات فصلیں کٹیں زندگی بھر کی محرومیوں کا گلہ مٹ گیا جسم کی لہلہاتی زمیں دیکھ کر میرا جی خوش ہوا زخم پہلا جو تھا داغ ہے زخم پہلا جو تھا داغ ہے دوسرا سوکھنے کے مراحل میں ہے تیسرا پھول کی طرح کھلتا ہوا اور چوتھا کلی کی طرح چٹکتا ہوا پانچوان ہوبہ ہوا ہے کلی اور چھٹا کےچوے کی طرح گیلی مٹی میں آہستہ سے رنگتا ہے ابھی کیا کہنے اور چھٹا کےچوے کی طرح گیلی مٹی میں آہستہ سے رنگتا ہے ابھی ساتھوں کل بلاتا ہے زیر زمین آٹھوں ہس رہا ہے فلک پر کہیں کیا کہنے پاؤں جیسے میرے مور کے ہو گئے کیا کہنے اندر پہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے دوسرا سوکھنے کے مراحل تیسرا پھول کی طرح کھلتا ہوا اور چوتھا کلی کی طرح چھٹکتا ہوا پانچوہ ہوبہ ہوا ہے کلی اور چھٹا کے چوے کی طرح گلی مٹی میں آہستہ سے رکھتا ہے ساتمہ کل بلاتا ہے زیر زمین آٹھمہ ہسرا ہے ہسرا ہے فلک پر کہیں پاؤں جیسے میرے مور کے ہو گئے ہاتھ پھولوں کا دستہ ہوا جسم پر داکھ کے چاند تارے چمکنے لگے خدا اس نوازش پہ تیرا بہت شکر ہے سبان اللہ جسم پر داکھ کے چاند تارے چمکنے لگے خدا اس نوازش پہ تیرا بہت شکر ہے لیکن اب اس بدن کی زمین آنے والی نئی فصل کے واسطے تنگ پڑنے لگے کیا کہنا لیکن اب اس بدن کی زمین آنے والی نئی فصل کے واسطے تنگ پڑھنے لگی اے خدا تنگ پڑھنے لگی میرے مالک تو اب آبولوں کی نئی فصل کو روک دے یا مجھے دوسرا جسم دے کیا کہنے یا مجھے دوسرا جسم دے